السلام علیکم شیخ تارک احمد شازی صاحب ہمارے سیگمنٹ وائیہ کا نستائین میں تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کی کالز ہم شامل کریں گے اگر آپ کو کوئی بھی دعای وظیفہ پوچھنا ہے کسی چیز کا روحانی علاج تو آپ کال کر سکتے ہیں کچھ میسیجز جو ہم مجھ تک پہنچے میں بتا دوں لیکن سب سے پہلے تو جو سب سے زیادہ میسیج آتا ہے شازی صاحب وہ یہ ہے بچی ہیں انہوں نے میسیج کیا ہے کہ کراچی سے ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہ ہم دو بہنیں ہیں بہت مشکل سے کوئی رشتہ آتا ہے تو منع ہو جاتا ہے کوئی اس بات کا وظیفہ بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر چھتیس سورہ یاسین آیت نمبر چھتیس جی تھاٹیس اس کو روز آنا چھے سٹھ مرتبہ پڑھیں سکسٹی سکس جی آگے پیچھے دروش شریف پڑھیں انشاءاللہ تعالی جو رشتہ آئے گا ان کے لئے موضوع ہوگا وہ ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تمام خواتین اور میرے جتنے بھائی ہیں وہ سن رہے ہیں وہ چیز نوٹ کر لیں ایک اور جو میسیج آئے شادی صاحب وہ یہ ہے کہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ ان کے شوہر بیرون ملک مقیم ہے پیسے باقائدگی سے بھیجھنا ہے کوئی اور شکایت نہیں ہے لیکن وہ نہ فیملی کو بلاتے ہیں اور نہ اس طرح سے کوئی رابطہ رکھتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ گھر والوں سے ان کی انسیت بڑھ جائے سورہ کسیس سورہ کسیس آیت نمبر سولہ ٹھیک ہے اگر اس کو روزانہ بہتر مرتبہ پڑھیں اس ہی نیت کے ساتھ اور تصور میں دم کریں تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر ہی وہ بیچون ہو جائیں گے بلانے کے لئے اچھا یہ بڑا ایک مسئلہ ہے وہاں سے پیسے پورے بھیج رہے ہوتا ہے لوگ لیکن بلانا خیر وہ ویزوں کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ایک کالر معاملے آسانی سے حل ہو جائے گا آسانی سے حل ہو جائے گا معاملہ جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہے کون کہاں سے سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ جی کون بھائی بات کریں کہاں سے میں فرحان بات کر رہا ہوں فرحان کہی ہے کیا سوال پوچھا چاہیں گے شاللی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میرے آدھے سر میں سر کے پیچھے حصے میں بہت دھلیف ہوتی ہے فاپی عرصے سے میں بہت دھوائیاں بھی کھا رہا ہوں لیکن کچھ فرق نہیں بڑھا یہ مائگرین کا پین تو نہیں ہے نہیں نہیں سر کے پیچھے حصے میں آدھے سر چھیک ہے پوچھ لیتا ہے سورہ فتح کی آخری آیت سورہ فتح سورہ فتح کی آخری آیت آخری آیت محمد رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے آخر تک اس کو گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھیں اور سات دانے بادام پہ دم کریں اور روزانہ ایک بادام لات کو سوتے وقت چپا چپا کے ساتو بادام کھا لیں چھیک ہے تو انشاءاللہ یہ مائگرین والوں کے لیے بھی ہے یہ مائگرین والوں کو بھی فائدہ کرتا ہے اور آم سر کے درت کو بھی فائدہ کرتا ہے چھیک ہے سورہ فتح کی آخری آیت بلکل ٹھیک ہے ایک اور سوال ہے خاتون ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ مجھے جلد کا مرض لاحق ہے اور اچھنگ ہوتی ہے جیسے سکن میں اس کے اور ایسے زندگی اجیران ہے بہت علاج کرا ہے لیکن یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا کسی بھی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چوون سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چوون میں ساتھ ساتھ میں ریپیچ کرتی ہوں تاکہ لوگ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو سات دانے پانیل ڈوڑا اور سات دانے اوناو ایک گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح کو اس کا پانی نتھار کے اس پہ یہ آیت گیارہ بار پڑھ کے دم کریں اور صبح نہارمو پی لیں کچھ عرشے کریں بالکل یہ جلدی مرات سے یہ ایک دفعہ ریپیٹ کردیں گے مجھے پتا ہے بہت ساری الیرگی جن کو الیرگی ان کے لیے بہت فائدے بہت دیئے سات دانے پانیل ڈوڑے کے سات دانے اوناو کے ایک گلاس پانی میں بھگو دیں صبح کو اس کو نتھار لیں اور اس پہ آیت سورہ آلی امران آیت نمبر ایک سو چون گیارہ بار پڑھ کے دم کریں اور پی لیں اور وہ پی لیں پانی ٹھیک ہے کولر ہمارے ساتھ ہے جی السلام علیکم کون کہاں سے بات کرے علیکسلام و اجاز احمد کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں جی کہیے کیا سوال ہے شیخ صاحب کے لیے جی شیخ صاحب یہ کچھ دنوں سے میرے دانتوں میں زیادہ درد ہوتی ہے لیے دانت کے درد کے لیے دانت کے درد کے لیے کل بھی ہم نے بیسے بتایا تھا دانت کے درد کے لیے شیخ صاحب ٹھیک ہے ہم پوچھ لیتے ہیں اور کوئٹہ والے کو السلام علیکم بہت سارا جی شیخ صاحب دانتوں کے درد اس کے لیے ایک عمل تو یہ ہے کہ ہم سورہ فاتح پڑھیں اور جب ایج نسولات المستقیم پڑھیں تو اپنی زبان کو دانتوں میں پھیریں اچھا تو اس طرح سات دفع پڑھیں گے روزانہ تو انشاءاللہ تعالی دانتوں کے درد سے نجات ملے گی دوسری بات یہ کہ کھانے کا سوڈا چیزوب جو کھٹہ زیادتی ہوگی پھت کے لیے جو شیح زیادن کی جیوڑھی ہوگی یہ دکھے ابosدیک ٹھیک ہے � اس میں ملا لیں تو یہ بہت بہترین منجن بھی ہے۔ خاتون نے کہتے ہیں کہ میرے سسرالوں کو رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں کوئی وظیفہ بتائیے کہ ان کا رویہ صحیح ہو جائے۔ اس کے لئے سورہ بقرا آیت نمبر 165 سورہ بقرا کی آیت نمبر 165 صرف گیارہ بار پڑھے روزانہ یہ تو انشاءاللہ سب مہربان ہو جائیں گے ان کے ساتھ زبردست ایک بہت اہم ہے میسیج فیس بک پر آیا ہے اور خاتون نے جو کہتے ہیں کہ میرے شوہر کو ہارٹ کا پرابلم ہے دو مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ یا دعا ہو ہم زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں ورد کریں تاکہ دوبارہ اس طرح کی کوئی چیز داؤں گے کہتے ہیں تھرڈ ہارٹ اٹیک بڑا ڈیڈلی بھی ثابت ہو سکتا ہے تو اس لئے اس کے لئے یہ ہے کہ گیارہ گیارہ بار دروش شریف اور درمیان میں گیارہ مرتبہ سورہ علم نشرا سورہ علم نشرا پڑھ کے پانی پر دم کر کے پلائیں اور اگر ان کو شوہر نہیں ہے شوہر کو ان کے تو بھئی کا مربع روزانہ استعمال کرائیں بھئی کا مربع بھئی کا مربع لے لیں کم سے کم ایک چھٹاک مربع یہ روزانہ پانی سے گرم پانی سے دھو کر اور ان کو استعمال کرائیں اگر کچھ عرصے یہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہارٹ اٹیک نہیں ہے اور وزیفہ یہ ہے جتنے بھی لوگ ہارٹ کے پیشنس ہیں کہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پھر سورہ علم نشرا گیارہ مرتبہ پھر گیارہ مرتبہ آخر میں بھی دروش شریف اور جو لوگ ایک گرام دار چینی روزانہ پیسی بھی رات کو سوتے وقت لیں ان کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا سنمن جی اچھا سورتز تو ویسے بھی سنمن یوز کرنا چاہیے پھر ہی سورتی練ے اور چاہیے پیسو hass بین کیا گی زیدنگ دوس جبی د realities ای سورتی در دی dengan موڈخی اوڈ سبیر یہ خورتی د fiqueiification اور اس کا اک Liber و رو Christopher اور اس جانب کیلئے میں ملتا ہے اس کیلئے اس car duty لیے جانبی سے identifying شAN اور ٹیسٹ iss日 جانب تحت واقع Devam sitzt جو شامel ماں اس لنا تھوڑا بار اس کے درست jaws پاکتے ہیں کونجا جنود چیز تو Thousand اور اس کے دک؟ رہلا ہے؟ نہیں کھولی ہاتھ میں بڑھا ہاتھ میں ہے آپ انگلیوں میں جب کو فرمات کریں اور سب تکلیز ہمن بہت ہے ٹھیک ٹھیک ہم پوچھ لیتا ہے صرف ہاتھ کے انگلیوں کے جو جو جویں اس کے لئے سورہ فاتحہ چالیس مرتبہ پڑھیں پانی پر دم کر کے پٹھیں اور تھوڑے سے زتون پر دم کر اس کی مالش پی کریں اور دوسری یہ ہے کہ ماجون آتی ہے ماجون سورنجان ماجون سورنجان اگر یہ آدھی آدھی چمچی روزانہ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس مر سے نجات بلے گی زبردست بالکل ٹھیک ہے ایک اور ہمارے پاس میرے شوہر بچوں پر بہت سختی کرتے ہیں مار پیٹ سے بھی گریز نہیں کرتے ان کی عادت تبدیل ہو جائے اس کا کوئی حل بتائیں یہ تو اگر لوگ سن رہے ہیں تو پلیز اپنے بچوں کو مار نہ چھوڑ دیں نہ کوئی زندگی میں بہتر ہی نہیں آتی بچوں کو اس طرح مارنے پیٹنے سے بلکہ اور بچے جو ہیں وہ غصے والے ہی بچ جاتے ہیں بڑے ہو کر جی بتائیے زیادہ شرارت کرتے ہیں زیادہ شرارت کرتے ہیں جی اس کے لئے یہ ہے کہ ان سے کہیے کہ چالیس مرتبہ روزانہ سورہ آل عمران آیت نمبر اکتیس یہ خاتون بھی کر سکتے ہیں جی خاتون ہی کریں خاتون ہی کریں اور پڑھ کے پانی وانی پر دم کر کے کسی چیز پہ ان کو اپنے شہر کو دیں پلائیں تو انشاءاللہ بچوں سے وہ شخص رہیں کسی چیز پہ کسی چیز پہ آپ ہمیشہ بتاتے ہیں نمک یا چینی پر ٹھیک ہے بہت شکریہ شیخ تارک حمشازی صاحب ایک اور ہے جو میں آپ کے ساتھ میسج شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے اس کی وجہ سے ملازمت سے بھی ہاتھ دھونے پڑے ہیں غصے پر قابو کے لیے وظیفہ بتا دیجئے خود بھائی نے میسج کیا اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ ان کو خود اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی کیا عادت ہے سورہ توبہ ٹھیک ہے کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس یہ نائنٹی ٹو مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پیا کریں بانوے دفعہ ٹھیک ہے بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ان میں حلم پیدا ہو جائے گا اور غصہ کم سے کم جائے گا غصے سے تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو زندگی میں پیدا ہو جاتے ہیں غصے کم کریں اور برف لے کر سر پر رکھ لیا کریں یہ بھی ٹھیک ہے نا شیخ صاحب ٹوٹ گا برف لے کر سر پر رکھیں تاکہ آپ کا غصہ کام شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھا ویہا کنستاین اس سیگمنٹ کے لیے جتنی آپ نے پسندید گی اور پیار و خلوص بھیجا میں شیخ صاحب کو ہی بتاتی رہتی اور آپ سب کا بہت شکریہ